بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم محمد ایر آج ہم بات کر رہے ہیں فائیو بگ ڈیفرنسز کی جو ہمیں بتائیں گے کہ بیزی پیپل اور پروڈکٹیو پیپل کے درمیان کیا ہوتے ہیں تو عام طور پر مصروف لوگ اور عام طور پر کارامد لوگ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے لئے کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کے لئے وہ فائیو ڈیفرنسز ہیں جو آپ کو شو کریں گے کہ آپ پہنچ سی کٹیگری میں آتے ہیں آپ بیزی ہیں یا پروڈکٹیو ہیں تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جی مینی گولز یعنی پروڈیو نہیں ہوتی تو عام طور پر جو بیزی لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں مصروف ہوتے ہیں زیادہ تر کیونکہ ان کے پروڈیو سیٹ نہیں ہوتی ان کے پاس گولز ایک نہیں ہوتے اوبجیکٹیو سنگل نہیں ہوتا تو وہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں ملٹی اوبجیکٹیو پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس لئے وہ مصروف رہتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ وہ قویقلی سے یاس اور قویقلی سے نو یعنی کہ وہ یاس یا نو جو بھی کہنا ہو وہ فوراں کہہ دیتے ہیں تو اپنی کام کو ایویویٹ نہیں کرتے وہ اپنی پروڈیو کو نہیں دیکھتے تو اس لئے ہم نے بیزی لائف سے پروڈکٹیو لائف پر کنورٹ ہونے کے لئے ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ایک تو ہمیں فوراں سے پہلے یاس یا نو نہیں کہنا رائٹ اور سنگل اوبجیکٹیو ہونا چاہیے لائف کا اور جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اور اس میں پروڈٹیز سیٹ ہونے چاہیے تھرڈ پوائنٹ ہے ایٹی ٹوینٹی کا رول ایٹی ٹوینٹی کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عام طور پر بیس پرسن جو کسٹمرز ہوتے ہیں آپ کو وہ ایٹی پرسن بزنس دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر کسٹمرز کو ایک طرح کی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے یا ایک طرح کا ٹائم انرجی اس پر نہیں سرف کرنی چاہیے تو یہ ایٹی ٹوینٹی کا رول ہمیں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں اڈاپٹ کرنا چاہیے فورتھ پوائنٹ ہے جی فالو ٹائم لینز یعنی کہ وہ جو بیزی لوگ ہوتے ہیں وہ ٹائم لینز کو نہیں فالو کرتے وہ عام طور پر لیٹ ہو جاتے ہیں اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کرتے پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کرتے ہم مصروف تھے جی بہت زیادہ لیکن جو پروڈکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹائم لینز کو بہتر فالو کرتے ہیں ان کو کوئی پروڈکٹ یا اسائنمنٹ مل جاتا تو فوراں سے پہلے اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہاف کام تو پہلے ہی ہو جاتا ہے اور بعد میں پھر ہاف کام کر لیتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے بیزی کی بجائے پروڈکٹیو ہونا ہے تو آپ کو ٹائم لینز کو امپورٹنس دینی چاہیے ہماری ایک اور ویڈیو ہے جس میں ہم نے سٹرٹیجک ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بات کیا آپ اس کو بھی ضرور دیکھئے گا لاس پٹن اور ٹلیس پوائنٹ ہے جی کہ تنکس ٹوڈو کی لسٹ جونسی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھیں جو تنکس ٹوڈو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ایسے کام کرنے لکھ لیتے ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں اب وہ یا تو ایک دو تین چار پانچ ہوں گے یا وہ بیس سے زیادہ ہوں گے تو جب بیس سے زیادہ ہوں گے تو آپ اس کے پروٹائز نہیں کر سکیں گے کام جو بھی ہوگا اس کو ہم چار طرح سے پروٹائز کر سکتے ہیں یعنی کہ چار طرح سے دیکھ سکتے ہیں نمبر ون ہے کہ ایسا کام جو امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے ایسا کام جو کہ نہ ارجنٹ ہے نہ ایمپورٹنٹ ہے اور ایسا کام جو کہ ایمپورٹنٹ تو ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے اور ایسا کام جو کہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ارجنٹ ضرور ہے تو ہم اپنی زندگی کے تمام کاموں کو کسی نہ کسی کورنٹ میں رکھ سکتے ہیں تو ہم نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں ہم نے یہ تنکس ٹوڈو کی باری ڈیٹیل سے دسکشن کی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنے پرورٹائز کرنا ہے زندگی کو اور اپنے پروڈکٹیو کی بجائے آپ نے بیزی کی بجائے پروڈکٹیوٹی کی طرف جانا ہے اور پروڈکٹیو لائف بنانی ہے اور ملٹی ٹاسکنٹ کی بجائے فوکس کی طرف جانا ہے تو یہ چھوڑی چی ویڈیو تھی امید ہے اپنوں کو پسند آئی ہوگی یہ اپنے ٹائم سے اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا آپ سب کے ٹائم کا بہت 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 شکریہ